سلام دوستو میرے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید سلطان رکن الدین جسے رکن الدین فیروز بھی کہا جاتا ہے ایک تاریخی شخصیت تھی جو تیرہ وصدی کے دوران دہلی ہندوستان میں مقیم تھی وہ سلطان شمس الدین التمش کے بڑے بیٹے تھے جو دہلی سلطنت کے تیسرے حکمران تھے دہلی سلطنت ایک درمیانی عرصے کا اسلامی ڈومین تھا جس نے ایک ہزار دو سو چھے سے ایک ہزار پانچ سو چھبیس تک بائی سغیر پاک و ہند کے ایک اہم حصے پر حکومت کی رکن الدین ایک ہزار دو سو گیارہ عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور اسے اس کے والد التمش نے اس کا متبادل بننے کے لیے تیار کیا تھا التمش ایک قابل اور جارے حکمران تھا جس نے ایک مستحکم دائرہ قائم کیا تھا اور اسے اپنے بڑے بیٹے کے لیے ہموار ترقی کی زمانت دینے کی ضرورت تھی کسی بھی صورت میں رکن الدین ریاستی اقدامات کے تئیں اپنی بے حصی کے لیے جانا جاتا تھا اور عزت کے اعتبار سے مقبول نہیں تھا ایک ہزار دو سو چھتیس میں جب التمش کا انتقال ہوا تو رکن الدین دہلی کے حکمران کی حیثیت سے بلند مقام پر فائز ہوا اس کے باوجود اس کی حکمرانی لمحہ با لمحہ تھی اور جھڑے سے الگ ہو گئی تھی رکن الدین کی سیاسی دلچسپی اور پہل کی صلاحیتوں کی ادم موجودگی میں اشرافیہ اور ہر ایک کے درمیان انتہائی مایوسی کو جنم دیا اسے ایک کمزور اور ناکافی حکمران کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور اس کے میار کو ناپاک اور گھٹیا بنا دیا گیا تھا رکن الدین کی حکمرانی کے دوران ایک اہم مشکل اس کی اپنی معاشا ترکان کی نافرمانی تھی جو اس کے ساتھ ساتھ اس کے گروپ کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی تھی اس نے رکن الدین کے خلاف منصوبہ بندی کی اور آخر کار اسے برطرف کر کے دہلی میں ایک پوسٹ پر نظر بند کر دیا اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے ناصر الدین محمود کو ایک ہزار دو سو چھتیس میں دہلی کے نئے بادشاہ کے طور پر مرات یافتہ مقام پر فائز کیا رکن الدین کافی عرصے تک نظر بند رہے اور اس کی تقدیر کے بدلتے ریکارڈ ہیں چند قابل تصدیق ذرائع تجویز کرتے ہیں کہ وہ قید میں مر گیا جبکہ دوسرے اس بات کی زمانت دیتے ہیں کہ وہ چکرا گیا تھا اور اس کے انتقال تک پوسٹ میں تنہا رہتا تھا اس کی زندگی اور تقدیر کی مخصوص باریکیاں اس مدت کے محدود قابل تصدیق ریکارڈوں کی وجہ سے غیر واضح رہتی ہیں رکن الدین کی مختصر حکمرانی اور بربادی کئی بار دہلی سلطنت کے پورے وجود میں ایک مدھن حصے کے طور پر دیکھی جاتی ہیں ان کے اختیارات کی ادم موجودگی اور ان کے اپنے خاندان کے اندر سیاسی مفاد نے بے یقینی اور مشکلات کو جنم دیا اور ان کے بیان نے دہلی میں التمش روایت کے میار کو ختم کرنے کی نشاندہ ہی کی بزریا رکن الدین کی کہانی درمیانی عمر کے ہندوستان میں ترقی اور نظم و نسق کی مشکلات کے بارے میں ایک بیدار کال کے طور پر بھرتی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک کریں موسیقی